بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقین موسیقا 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 ماہ محرم کو تین اعتبار سے سال کے اور مہینوں پر فوقیت دی گئی ہے تین حیثیت سے تین اعتبار سے محرم کی بڑی فدیلت ہے تین ازباب ہیں تین وجہ ہیں جن کی بنا پر محرم کو تمام مہینوں پر فوقیت دی گئی ہے پہلی چیز تو یہ ہے ابھی آپ نے سنا کہ اللہ تعالی نے اس ماہ محرم کو غرمت والے چار مہینوں میں سے ایک مہینہ مقرر کیا ہے اور اس کی بڑی فدیلت قیام دی گئی ہے جن میں سے ایک فدیلت یہ ہے جو سوائے امام بخاری کے تقریباً تمام کتبِ حادیث کے اندر موجود گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے گوشا گیا اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ محرم کے مہینے کی کتنی فدیلت کتنا اونچا مقام اور ارتبہ ہے رسول اللہ صحیح مسلم میں نے کہا سوائے بخاری کے تقریباً تمام کتب کیا حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوشا گیا یا رسول اللہ ایو سیام افضلو بعد سیام رمضان یا رسول اللہ ایو سلاة افضلو بعد سلاة مکتوبہ ایو سیام افضلو من سیام رمضان یہ آپ سے سوال کیا گیا یعنی یا رسول اللہ آپ بتائے کہ فرد نماز کے بعد یہ پانچ وقت تکی جو نماز فرد ہے فجر ہے دوہر ہے اثر ہے مغرب ہے اشار ان پانچ نماز فریدہ کے بعد سب سے افضل نماز کیا ہے یہ تو فرم نماز ہے ان کے مقابل میں کوئی نماز ہوئی نہیں سکتی لیکن نوافل نماز میں ان فرد پچ وقتہ نماز کے بعد آپ بتائے کہ سب سے افضل نماز کا اُسی ہے تو آؤ وَأَيُّ الشَّيَام افضلو بعد سیام رمضان اسی طرح سے ماہ رمضان کے رودے کے بعد آپ بتائے کہ سب سے افضل رودہ کس مہینے کا ہے یہ دو سوال آپ سے کیا جائے فرائض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کیا ہے اور ماہ رمضان کا رودہ جو فرد ہے اسلام کا رکھ نہیں رمضان کے رودے کے بعد سب سے افضل رودہ کس مہینے کا رودہ ہے آپ نے اشارت رمایا کہ افضل الصلاة بعد صلاة المکتوبة صلاة الرجل فی جو فی اللہی اوکمہ کارا رہا ہے سالسا آج رمایا فرائط نماز کی بات سب سے افضل نماز جو آدمی کی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں جب ساری دنیا کی لوگ سوئے ہوں تو اٹھ کر کے تحجد کی نماز پڑھنا یعنی رات کی تاریخی میں رات کے ادھیرے میں رات کے آخری پہر میں جو تحجد کی نماز ادا کی جاتی ہے یہ فرائط نماز کے بار سب سے افضل نماز ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نماز کی پابندی اور پڑھنے کی توفیق نصیف بہت بڑا عمل یہ ہے تحجد کی بہت بڑی نیکی ہے ایک حدیث کے اندر آیا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی ساری عزت جو رکھتی ہے وہ تحجد کی نماز میں رکھتی ہے اللہ رب العالمین نے بہت ہی اوچھا مقام و مرتبہ اس نماز کا دے رکھتا ہے تو اس لیے کوشش کر کے اس نماز کی پابندی کی جائے پھر آب نے فرمایا دوسرے سوال کے جوا وَعَفْدَرُ سِيَامِ بَعْدَ سِيَامِ رَمْدَانِ سِيَامُ شَهَرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ وَعَفْدَرُ السِّيَامِ بَعْدَ سِيَامِ رَمْدَانَ سِيَامُ شَهَرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ آب نے اشارت ہم آیا کہ ماہ رمضان کے روضوں کے بعد سب سے افضل روضہ جو ہے شہر اللہ المحرم کا ہے یعنی اللہ کا مہینہ جو محرم ہے اس کا روضہ سب سے افضل ہے ذرا سوچیں کتنی فدیلت والا مہینہ کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے روضے کو رمضان کے بعد سب سے افضل روضہ کرانے حدد جلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری حدیث جس کو امام احمد بن حبر رحمت اللہ علیہ نکل کرتے ہیں اس میں بھی یہی میان کیا گیا کہ آپ سے پوشا گیا یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کونسی ہوتی ہے تو آپ مقابلت حجد کی نماز ہوتی ہے پھر پوشا گیا یا رسول اللہ رمضان کے روضے کے بعد سب سے افضل روضہ کس دن کا ہو کس مہینے کا ہے تو آپ نے شاہد کیا سیام شہر اللہ الَّذِي تَلْعُونَهُ الْمُحَرْمَ بڑا جامع مانے الفارہ نے اس کے مان کیا آلے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روضہ جو ہے شاہر اللہ کا ہے شاہر اللہ اللہ کا مہینہ اس میں ماہ رمضان کی بڑی فضیلت بیان کی ہے کیوں سال کے بارہ مہینوں میں ایک ہی مہینہ ہے جس کو شاہر اللہ خواہ گیا کیا اللہ کا مہینہ سال کے بارہ مہینوں میں شرم ماہ محرم کو یہ خضیلت حاصل ہے کہ اللہ تعالی نے اس مہینوں کو شاہر اللہ کا اللہ کا مہینہ جس چیز کی نشبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے اس کا مقام مرتباب ہوتی بڑھ جایا پھر آپ نے فرمایا شاہر اللہ سے مرات کہو رہا ہے اللہ تدعونہو المحرم شاہر اللہ ہی ہے جس کو تم لوگ محرم کہیں دے ہو امام تیمیدی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنن میں اور دیگر محدثین میں نقل کیا امیر المومنین علی نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ کی فاتح شخص آیا اور کہا یا علی رمضان کے بعد آپ مجھے کس مہینے میں روضہ رکھنے کی طرف کا حکم دیتے بولیئے رمضان کے بعد وہ کون سا مہینہ جس میں میں روضہ رکھوں آپ مجھے بتائیئے اس نے علی رضی اللہ تعالیٰ سوال کیا کہ آپ کے نزدی یا رمضان کے بعد کس مہینے کا روضہ رکھنے آپ مشورہ دیتے حکم دیتے میں اسی مہینے کا روضہ رکھنا تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے بندے نبی علیہ السلام سے پوری زندگی میں آپ کی زندگی میں ایک ہی شخص نے یہ سوال کیا تو نے مجھ سے کیا ایک ہی شخص نے کسی نے کسی اور کسی نے سوال نہیں کیا اور وہی سوال آج تو مجھ سے کر رہا ہے ہمیں ابھی علیہ السلام کے پاس بیٹے ہوں گے تھے ایک شخص آیا اور بیعین ہی وہی سوال کیا اور میں سن رہا تھا تو نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ رمضان کے عربات رمضان کے علاوہ آپ کس مہینے میں مجھے روضہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں تو نبی ریف صاحب نے شات لمایا کہ اگر رمضان کے بعد اگر رمضان کے بعد تم اور کسی مہینے میں روضہ رکھنا چاہتے ہو فَسُمْ شَحَرَ الْمُحَرَّمُ تو تم محرم کے مہینے میں روضہ رکھا کرو یہ محرم کی بڑی فدیلت ہے ان شیعتان اگر تم رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں روضہ رکھنا چاہتے ہو زیادہ زیادہ فَسُمْ الْمُحَرَّمُ تو محرم کے مہینے میں تم روضہ رکھا پھر نبی ریف صاحب آگے رشاعت رمایت فَإِنَّ فِيهِ يَوْمٌ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ثُمْ وَيَتُوبُ عَلَىٰ قَوْمٍ آخِرِينَ وَيَتُوبُ عَلَىٰ قَوْمٍ آخِرِينَ روضہ رکھنے کے علاوہ روضے کے علاوہ ساتھ ساتھ ایک اور فدیلت نبی رہیس رب صاحب نے بیان کر دیا فرمایا یہ محرم کے مہینے کی بڑی فدیلت ہے کہ یہ بھی ہے کہ اسی مہینے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی قوم پر بڑا اپنا خطل و کرم کیا اپنی رحمتیں نازل کیا اپنی نسرت اور مدد نازل کیا ان کے زندگی کے گناہوں کو معاف کیا اللہ نے ان کو ملد کی ان کی ملد کیا ان پر اپنی رحمتیں نازل کی وَيَتُوبُ عَلَىٰ قَوْمٍ آخِرِينَ اور اسی مہینے میں آنے والی قوم پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرے گی یہ تین حدیثیں تو میں نے پیش کیا یہ ثابت کرنے کے لئے آپ حضرات کو بتانے کے لئے کہ ماہ رمضان کی پہلی فدیلت کی وجہ حشق محرم کے مہینے کی فدیلت تین اسباب کی اُبیرہ پر جو ہے ان میں پہلی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرمت والے مہینوں میں چار حرمت والے مہینوں بتاکی گیا پھر ان چار حرمت والے مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے محرم کو بہت ہی فدیلت دیا ماہ محرم کی ماہ محرم کی فدیلت کا دوسرا سبب وہ بھی بڑا اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے محرم کے مہینے میں ایک دن آشورہ کا رکھا ہے آشورہ یعنی دسمی محرمت بہت ہی فدیلت کا پہنا سبب تو ہے خرمت والا مہینہ اور دوسرا سبب کیا ہے بڑا اہم کہ اس مہینے میں جو دسمی تاریخ ہے جس کو آشورہ کہا جاتا ہے اس کی بڑی فدیلت اللہ تعالیٰ نے دی رکھی ہے جس کو ہم لوگ یومیں آشورہ کہتے ہیں آشورہ کی فدیلت کیا ایک تو یہ ہے جس کی طرف پہلی حدیث میں اشارہ کیا گیا کہ اللہ رب العالمین نے ایک قرآن پاک کے مختلف مقامات پر بہت ہی دادا واقعہ بیان کیا فرعون جو مصر کا بارشاہ تھا اس کو کسی نجومی نے یہ بتا دیا تھا کہ تمہارے یہاں یہ مسلمان قوم جو آباد ہے ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے حضر یہ تمہاری حکومت ختم ہوگی تمہاری بردادی ہے اس بات کو فرعون کو جب نجومیوں نے بتایا یہ بعض روایتوں میں آتا ہے بات تاریخی اور تفصیلی روایہ کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا خواب کیا دیکھا کہ فلسطین سے ایک آگ کی کانگارہ ایک جنگاری مڑی اور سیدھے آ کر کے وہ مصر میں گل کر کے مصر کو جلا دیا اتنے لمبے فاصلے میں فلسطین سے نکلی اور مصر کے درمیان کسی کو کوئی نقصان نہیں ہو جائے سیدھے آ کر کے مصر میں بھی گیری ہو مصر کو جنا کے رات کر دیا فرعون نے جو خواب کی تابیو بتانے والے تھے ان کو اکتھا کیا اور پوچھا تو معبرین جو خواب کی تابیو بتانے والے تھے ان میں کسی نے بتایا کہ صحابی تو بڑا سفرنات خواب ہے فلسطین میں جو مسلمان قوم آباد ہے وہاں سے ایک بچہ پیدا ہوا اس قوم ایک بچہ پیدا ہوگا اور پھر اسی کے دریئے یہ تمہارا ملک تباہ ہوگا تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی فرعون نے اس خطرے سے نپٹنے کے لیے فیصلہ یہ کیا کہ ہم مسلمانوں کے حدث میں مسلمان ہمارے یہاں آباد ہیں انہیں کہ یہاں جب لڑکا پیدا ہوگا تو ہم لڑکوں کو قتل کرنیں گے اب بچیاں پیدا ہوگی تم کو ماں کے رکھیں جب کسی لڑکے کو زندہ ہی نہیں رہنے دیں گے تاکہ ہماری حکومت کو کوئی خطرات نہیں یہ سوچ کر کے مسلمانوں میں مسلمانوں کے ہاں جتنی بچے پیدا ہوتے لڑکوں کو یتبیحون آبنا ویستحیون نساب بچیوں کو زندہ رکھتا تھا اور بچوں کو وہ قتل کرنے دیتا تھا اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام رسول اور پیغمبر بنا کر کے جب منین سے واپس آ رہے کے راستے رسالہ کو نقوت عطا کیا اور پھر اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اے موسیٰ ادھر الہ فرعون انہو طغا تم سیدھ فرعون کے پاس جاؤ چونکہ فرعون بڑا سرکش ہو گیا ہے وہ اپنے آپ کو انا رب حکم العالی کہتا اس سے جا کر کے اسلام کی دعوت دو موسیٰ علیہ السلام نے کہا الہرانبین میں اکیلے جانے میں خطرہ محضوظ کرتا ہوں آپ بہتر یہ کہ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی حاروم کو بھی بھی بھیج دیں اللہ نے تمہیں جاؤ ہم نے تمہارے بھائی حاروم کو بھی نبی بنا کر کہ تمہارے ساتھ ہم دے دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام تو سلام آئے دونوں بھائی اور فرعون کو اسلام کی دعوت دینا شروع کیا فرعون مدید چڑھ گیا اور برابر وہ مسلمان پر جو قتل کرتا رہا اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حکومت اس کی ختم ہو نہیں تھی اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ اللہ کو باقی رکھا جو پھر کسی اور موقع پر یا ممکنے اکثر خابیوں کو یہ قصہ معلوم ہوگا موسیٰ علیہ السلام نے جب رسالت و مقوت کا دعوت کیا اعلان کیا اور فرعون کو اسلام کی دعوت دی تو اب کفر اسلام کی لڑائی تھن گئی فرعون مسلمان وہ میں مسلمانوں پر ترہ ترہ ظلم کیا کچھ فرعون کے بھی آدھی مسلمان ہو گئے جن میں سری فہرست وہ فرعون کی بی بی حضرت آسیہ علیہ السلام و سلام تھی وہران برابر قسم قسم چلتی رہی لڑائی چلتی رہی یہاں تک کی مسلمانوں نے تنگ آ کر کہ موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ فرعون کی ظلم سے ہینا چاہتے ہیں بہت بات آگے بڑھی لیکن فرعون باز نہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے اے موسیٰ اب ظلم کی انتہا ہو گئی ہے آپ میرے ایمان والے بندوں کو لینے اور تمام مومن اپنا بندوں کو لے کر کے آپ رات و رات مسلم سے نکل کر فلسطین کی طرف جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر کے رات میں نکلے کہ ہجرت کر جائیں لیکن سامنے جب آگے پڑھے تو سامنے دریہ آ گیا اور اب دریہ کے سپار ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رحمت اور امید رکھائے اور کوئی راستہ نکل جائے سمیل پیدا ہو جائے اندہ دار میں کھڑے رو گئے صبح فرعون اور فرعون یہ بٹھے تو دیکھتے ہیں کہ آج سارے مسلمان قائل ہیں فرعون کو پتا چل گیا کہ موسیٰ اپنے تمام ایمان والے بھائیوں کو لے کر کے فرار ہو رہی ہیں فرعون فوری طور پر اعلان کروایا ارد ارد کے سارے چھوٹے چھوٹے راجہ مہراجہ اور جو حکومتیں تھی سارے لوگوں نے مل کر کے فرعون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا پیشہ کیا موسیٰ علیہ السلام اے راستہ نہ ملنے کی میں آپ پر دریا کے کنارے انتدار کرتے ہی بھی کھڑے تھے فرعون جب قریب پہنچا جب دونوں جماعتیں آپس میں دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی ساتھی ایمان والے جو تھے دیکھتے ہیں کہ فیعون سارا وہ بڑا سلا وش کر لیے سامنے بلکل قریب پہنچ گیا ہے اب بلکل آمنہ سامنہ ہے مسلمانوں کے بچنے کا کوئی چانس نہیں بھاگنے کے کوئی راستہ نہیں اس لیے مسلمانوں نے پریشان ہو کر کہا موسیٰ اِنَّا لَبُدْرَقُون موسیٰ اب تو ہم پکڑ لیے گئے اب ہمارے لیے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے اب تو فیرونی اتنے بڑے لا وش کر کے ساتھ آئیں سب کو پکڑیں گے اور سب کو باہر ڈالیں گے زباہ پر ڈالیں گے لیکن موسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی حکم سے نکلے تھے اپنی قوم کو اتمنیم دلائے قَلَّا إِنَّا مَعِي رَبِّي سَيَادِيْهِ حَرْبِدْنَهِينَ فیرون تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیوں؟ قَلَّا حَرْبِدْنَهِينَ فیرون سے کوئی خوف نہ کرو کیوں؟ اِنَّا مَعِي رَبِّي سَيَادِيْهِ رب ہمارے ساتھ ہے الکریم اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرے گا ہمیں بچنے کا کوئی راستہ پیدا کرے گا فیرون بڑے ہی جاہو جلال غصے میں قریب آ رہا ہے جب بھی الکریم پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے اے موسیٰ اٹھاٹ ہمار کا جو دریا بھی رہا ہے اس دریا پر پیلا کی زور سے مار موسیٰ علیہ السلام حکم پاتے ہی اپنی لاکھی کو بہتے ہی دریا پر مارا اللہ تعالیٰ فرماتے فَنْفَرَقَ فَكَارَكُلُّ فِرْقٍ قَبْتَوْدِرَعْقِ کھیج کر کے لاکھی ماری لاکھی پرتے ہی دونوں طرف سے پانی فٹ گیا جب گیا اور بیچ میں بہدرین قسمتہ راستہ بن گیا اللہ تعالیٰ فرماتے وہ جو پہاڑ پانی دونوں جھم گئے اس طرح سے جم گئے کہ معلوم پڑتا ہے دو پہاڑوں کے درمیان یہ راستہ بنا ہوا ہے پانی کی دیوار بھی نہیں معلوم پڑتی تھی اور بعض صحابے کرام اتنے ہاتھ اتنے کر گیا کہ اس طرح و بہدرین راستہ بن گیا تھا کہ مسلمان جب گئے ہیں تو کسی مسلمان کے پہر میں کیجر بھی نہیں لگا اتنا بہدرین آل اشان اللہ نے راستہ بنایا سارے مسلمان باہر میں کر لیں موسیٰário اتنا کیسا محضہ یتقدار کر رہے تھے رات سے اور فیرون جو اللہ تعالیٰ کا دشمن یہ پہنچا تو اسی لئے بلکل راستہ بنا بنا見 گیا اس دعالی کو انتدار کرنے کی بھی ضرورت بھی تھی فوراً اپنا پورا لشکر اس کے اندر جب سارے لشکر کو لے گھج گیا تو نکل لے کے بہرے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دونوں طرف سے پانی کو بلا دیا اللہ تعالیٰ سمجھ در دیکھو پھر اور کہاں تھا کھلاکت کا وقت آیا تو ہم تیسے دھسیج کر کے اس کو اس کی کون کو یہاں لے کر کیا رہی جس فوج پر بڑا بھروسہ کر رکھا تھا ہمارے پاک ایسی فوج ہے اللہ تعالیٰ کے ندام لادے کو سارے فوجیوں کو پہلے گھوزا دیا تھا کہ کوئی فوجی بچے نہیں جب گھوز لے اللہ رب العالمی نے پانی کو ملایا اور پانی کی موجوں نے پتک پتک کر کے سارے فیرونیوں کو ختم کر دیا فیرون بہت چی کھا بہت چی لائیا ایمان لانے لگا اللہ تعالیٰ آباس سال میں آگئی یہ بسرمان جس پر ایمان رکھتے اسی اللہ تعالیٰ ایمان رکھتے اللہ تعالیٰ میرا ایمان قبول کر لے اللہ تعالیٰ آنا وقت ما صحیح تقبل ہو اب تجھے ایمان سوئے اب ایمان لانا چاہتا ہے اس سے پہلے تُو نے بڑی نافرمانی کیا ہے اور اسلام ایک زمانے تک تجھے موسیٰ قرآن اللہ اسلام کی طرح بلاتے رہی لیکن آج موت دیکھ رہا ہے تو موت کو دیکھ لینے کے بعد ایمان لاتا ہے اب تیرا ایمان قابلی قبول نہیں ہے اللہ رب العالم فیرون اور اس کی پوری قوم کو غرق کر دیا موسیٰ علیہ السلام اپنے تمام ایمان والے ساتھیوں کو دریا کی باہر لے کر کی نکلے اور فرار اور گشمن کے کرد ہونے کا برا انجام اپنی آنکھوں سے مسلمانوں نے دیکھا یہ آشورے کا دن تھا محرم کا مہینہ تھا اور یہ آشورے کا دن تھا فَسَامَ مُوسَى شُكْرًا بِاللَّهِ تو موسیٰ علیہ السلام کے لئے خوشی کا بہت بڑا دن تھا مسلمانوں کے لئے بہت فرحت اور مسررت کا یہ دن تھا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہی وے خوشی کا ادھار کرتے ہی وے شکربداری کا طور پر آشورے کا روضہ رکھا محرم کے دستاری جس کو آشورہ کہایا تھا آشورے کا روضہ رکھا موسیٰ علیہ السلام نے رکھا ہمیشہ رکھتے رہے اس کے بعد جتنے انبیاء آئے دنیا میں حضرت عیسیٰ اور دیگر انبیاء جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نبی آئے تمام انبیاء علیہ السلام نے آشورے تیاری محرم کی دستاری آشورے کا روضہ موسیٰ علیہ السلام کی اتباہ میں رکھا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ السلام بھی جب مدینہ طیبہ ہیرت کر کے آئے تو آپ ایک مرتبہ راستہ پکڑ کے گھدر رہے تھیں یہیودیوں کا ایک بڑا گروہ موجود تھا یہودیوں سے مفتبو ہوئی تو اور پتہ درہ کی یہودی روضے سے ہیں آپ نے پوچھایا یہ تم لوگ آج کونوں میں رکھتے ہو کونسا دن ہے یہ تو یہودیوں نے کہا آج یہ دن آشق حرم کا مہینہ ہے یہ آشورے کا دن ہے یہ ہمارے لئے بہت ہی عدمت والا دن ہے قد نجہ فیہ موسیٰ و قومہ و غرق فرعون و قومہ فساہ موسیٰ شکرا للہ بات اصل یہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے یہ بڑا عظمت والا دن ہے آج ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دیا فرعون اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے آج ہی کی دن خرق کر کی نیزد و نعبود کیا ہمارے دشمنوں کا خادمہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لئے روضہ رکھا تھا اس لئے فرعون نصوبہ تو اپنے نبی موسیٰ قدیم اللہ کے سنت کو علا کرتے ہوئے ان کی پیردی کرتے ہوئے ہم بھی آج روضہ رکھتے ہیں جب یہودیوں نے اپنا پورا قصہ بیان کیا تو نبیٰ علیہ السلام نے شاہر روایا فنحم احق بھی موسیٰ منکم ایف یہودیوں موسیٰ کی پیردی کرنے کے ہم زیادہ ہم تُس سے حق دار ہیں تم تو موسیٰ کی سنت پر کیا عامل کروگے تم تو کبر و شر کے کندر مفتنا ہو موسیٰ نبی تھے ہمارے بھائی تھے اس لئے موسیٰ کی اتبا کے دادا ہم حق دار ہیں ہے موسیٰ رہی فراغ سلام کی اتبا میں نبی رہی فراغ سلام روضہ رکھا وَعَوَرَنَّا سَبِسِ آمِهِ اور عامل تمام مسلمانوں کو آشورے کا روضہ رکھنے کا حکم دیا اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق آپ نے آشورے کا روضہ جب تک ماہ رمضان کا روضہ فرض نہیں تھا تد تک آپ نے آشورے کا روضہ مسلمانوں پر فرض کرار دے رکھا تھا اس لئے حدیث کے طرح صحیح بخاری کی روایت ہے نبی الہیسرہ سامنے نماز فجرانہ کرائی اور فرمایا اے لوگوں آج آشورے کا دن ہے آج محرم کی دستالی ہے ہم نے روضہ رکھا ہے اور تم لوگوں میں جس نے سحر کیا ہے روضہ رکھا ہے وہ روضہ پورا کریں اور اگر کوئی سحر نہیں کیا ہے تو وہ بھی روضہ رکھیں اور چلے جاؤ مدینے کے دنیوں اور باہر کے دہیرہ کو میلان کر دو کہ آج آشورے کا دن ہے آج کا روضہ رکھنا ضروری ہے جو لوگ روضہ رکھی ہیں اور روضہ پورا کریں اور اگر کسی نے صبح کچھ کھا پی کر کے ناشتہ کر لیا ہے تو اس وقت سے وہ روضہ رکھ رکھ رہے ہیں اور اب غروب شمس کا کچھ کھائے پیئے نہیں جب ماہ رمضان کا روضہ فرض کرا لے دیا تو نمیر اعتراضہ نے فرمایا اب ماہ رمضان کا روضہ فرض ہو گیا ہے آشورے کا روضہ رکھنا مستحب ہے جو رکھے گا بہت اچھا عمل کیا اور جس نے چھوڑ دیا اس کو کوئی گناہ نہیں ہے اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے بات سے لے کر کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آشورے کا روضہ برابر رکھتے رہے ہیں یہاں تک کہ جو مشرقین عرب تھے مشرقین مکہ کہا رہا تھا مشرقین مکہ بھی روضہ مکہ کرتے تھے آشورے کا جیسے بھی صحیح و خاند غرہ کی روایت ہے ام المومنین آئشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اوم آشوراں کانت قریش تصوم ہو فی الجاہلیت آشورے کا تو وہ مقدس دن ہے کہ جاہلیت میں بفار مکہ قریش مکہ بھی آشورے کا روضہ رکھا کرتے تھے اور چونکہ اب نبی رہیت راق صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر پیدا ہوئے تھے تو اس لئے آپ نے بڑے ہوئے تو اپنی قوم کی طرح روضہ رکھتے ہوئے دیکھا تو نیک عمل کا آپ نے بھی آشورے کا روضہ رکھا تو اس لئے میرے بھائیوں یہ دوسری فضیلت ہے آشورے کی کہ اللہ محمد ہے محرم کی کہ اللہ تعالیٰ نے محرم کے مہینے میں ایک دن رکھا ہے آشورے کا دن جو ہمارے لئے بہت ہی خوشی کا دن ہے کیوں؟ اسلام کا دشمن فیران اور اس کی ساری قوم اللہ تعالیٰ نے غرق کیا نرک موسیٰ قریم اللہ اور ان کے عمار والے ساتھیوں کو نجان دیا یہ آشورے اور پھر اللہ الرسول نے فرمایا یہ آشورے کے دن اللہ نے ایک قوم پر مہرماری کی تھی آئندہ بھی آؤ آنے والی قوموں پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم و قرم کرے گا وہ رحم و قرم کیا ہے؟ وہ رحم و قرم یہ ہے کہ نبی علیہ السحی مسلم کی حدیث نبی ریس رحم صلی اللہ نے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ بتائیے یوم عرفہ کی روضے کے متعلق آپ کا خیال کیا ہے؟ آپ نے شاتھ مایا اگر کسی نے یوم عرفہ کا روضہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے دو سال کے گناہ مات کر دیتے ہیں ایک سال دودھشتہ اور دوسرے سال آئندہ پوچھا گیا یا رسول اللہ یوم عاشورہ آپ عاشورے کے روضے کے متعلق بتائیں کیا خیال ہے آپ کا؟ تو آپ رشاتھ مایا عاشورے کا جو انسان ایک دن کا روضہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے پورے ایک سال کے گناہوں کو ماف کر دے گا تو قیامت تک آنے والے لوگوں پر اللہ تعالیٰ آشورے کے دن یہ اپنا فضل و قرم کرتا ہے یہ مہربانی کرتا ہے کی جس نے آشورے کا روضہ رکھ لیا اللہ تعالیٰ آشورے کے روضے کی برکت سے پورے پچھلے سال کے استعمال گناہوں کو اللہ تعالیٰ ماف کر دیتے ہیں صحابہ اکرام اور نمی ریسر صاحب اسی لیے آشورے کے روضے کی بڑی پابندی کیا کرتے تھے یہاں تک کی آشورے کے روضے کو جب ضروری کرا دیا گیا تھا تو عورتیں اپنے شیر خار بچوں کو بھی روضہ رکھوایا کرتی تھی سہر کے وقت بچوں کو دودھ پیلا رہی تھی اور غروب شم سے تک ان کو ایسے بھوکا رکھتی تھی غروب شم سے ہو جاتا تھا تب اپنی بچوں کو دودھ پیلایا کرتی تھی اور دل میں اگر بچے بھوک ویسے رونے رکھتے تھے تو ان کے لیے کھیلونے تیار بکا کرتی تھی جب بچہ رونے لکھتا کوئی کھیلونہ پکڑا دیتی اور بچہ نیا کھیلونہ دیکھتا کے پاگر کے اس میں خوش ہو جاتا اور بھوک بھول جائے کرتا تھا تو اتنی شدت کے ساتھ آشورے کا روضہ رکھا جاتا رہا لیکن نبی علیہ السلام اپنے یہ کہا جب آخری آشورہ تھا یعنی آپ کے زندگی کا آخری محرم جو تھا آپ نے آشورے کا روضہ رکھ لیا محرم کا مہینہ آشورے کا دن ختم بھی ہو گیا محرم بھی کرتا ہے شاید ختم ہو چکا ہو تو بعض مسلمان صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اے آشورے کا روضہ یہودی بھی رکھتے ہیں اور ہم لوگ بھی رکھتے ہیں تو اشتے کا یہودیوں کی مشابہت اللہ دیم آتی ہے اور یہودیوں کی مشابہت تو ہمیں نہیں کرنا چاہئے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے برشاعت رمایہ بلکل بجا کہہ رہے ہیں وہ کہ یہودیوں کی مشابہت نہیں کرنا چاہئے اس لئے ان سال تو محرار شورہ بدر دیا ہے اب آئندہ سال اگر ہم زندہ رہیں گے تو نو سی الحج کا بھی روضہ رکھیں گے اگر ہم زندہ رہے گے تو آئندہ سال نو محرم کا بھی روضہ رکھیں گے لیکن اگلہ محرم آنے کے پہلے پہلے نبی علیہ السلام دنیا سے جا چکے اس لئے بہتر یہ ہے کہ آشورہ کا ایک روضہ نہ رکھا جائے بلکہ بہتر ہے کہ نو اور دس دو دن کا روضہ رکھا جائے تاکہ ہم آشورہ کی بھی فتیلت مل جائے اور یہودیوں کی مشابہ خالفت کا بھی اجور سواب مل جائے اور ایک کے بھی ہمارے دو روضے نفل ہو جائیں گے اور بعض روایتوں میں سے پتا چلتا ہے اگر آشورہ کا اگر ہم نو کا نہ رکھ سکیں یارہ کا دس اور یارہ کا رکھ لیں جب بھی انشاءاللہ کوئی مدا کا کوئی حرق نہیں ہے یہ دوسری وجہ ہے محرم کی فضیلت اور مصرم امت مسلمہ کے لطیق اسلام میں جو محرم کا بڑا اوچہ مقام مرتبہ ہے یہ دوسری وجہ ہے تیسری وجہ یا دیسنا سبب جس کی وجہ سے محرم کو بڑی بڑی فضیلت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت سے سن سترہ سے یعنی ہجرت کے ٹھیک سترہ سال کے بعد سے لے کر دی قیامت تک کے لیے اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم مقرور کر دیا دیا ہمارا اسلامی سال جو شروع ہوتا ہے نیا سال وہ محرم سے شروع ہوتا اس لیے پہلا مہینہ ہمارا جو ہوتا ہے محرم ہوتا ہے اور بارہ ہمارا مہینہ جو ہوتا ہے وہ ذلہج کا ہوا کرتا ہے محرم سے شروع کریں گے تو محرم سفر ربیو الاول ربیو استانی جماعت الاولہ جماعت استانیہ رجب شامار رمضان شوان ذیقات یہ ذلہج جس مہینے میں حج ہم ترہتے ہیں وہ ہمارا بار سال کا بارہ ہمارہ مہینہ آخری مہینہ ہے اس کے بعد ہمارا میں احساسل ہو جاتا ہے محرم محرم یہ ہمارا اس نے محرم کی پہلی تاریخ ہمارے اسلامی سال کا پہلا دن ہوتا ہے اور محرم کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے یہ ہمیں یاد رکھنا چاہئے کیوں ہمارے جتنے اسلامی احکام ہیں وہ اسلامی مہینوں سے منسلک ہیں یہ انگریدی مہینوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن آج مسلمان اپنے مہینوں سے دادا گھروں کے مہینے کو یاد رکھتا ہے آج پنچانے فیصد مسلمانوں کو شاید رمضان کے سال کے بارہ مہینوں کے نام بھی معلوم نہیں ہوتے اس لیے بہرہ بڑا بڑا مخصان اور خسارہ ہے ہمارا اسلامی مہینوں کے نام اور تاریخ قیاد رکھنا یہ فرض کفایا ہے کیوں؟ اگر ہمیں تاریخ اور مہینہ نہ یاد ہو تو نہ روضہ ہمارا دروس ہو پائے گا نہ حج ہمارا ہو پائے گا کیوں؟ ہمارا سارا اسلامی نظام جو ہے عبادات کا سارا تعلق اللہ تعالیٰ نے اسلامی تاریخ سے رکھا ہے اس کی ایک مثال دیتے ہیں مثال کے پور پر ابھی کتنے بجے ہیں؟ آج کونسی تاریخ ہے انگریزی رکھا ہو؟ آج نو تاریخ ہے نو تاریخ ہو گئی نا آج نو تاریخ ہے اگر کسی کے ہاں اس وقت بچہ پیدا ہو جو ساڑھے دس بڑی ہیں تو انگریزی حساب سے ساتھ مہ دل کون سے بنے گا؟ آج نو ہے نا؟ آج کون سے دن ہے؟ جمعہ تو ساتھ مہ دل کم ملے گا؟ بنے گا؟ بدھ کا دن ہے؟ آقیقہ کس دن ہونا چاہیے؟ ساتھ مہ دن ہے؟ ساتھ مہ دن ہے؟ ساتھ مہ دن ہے کب پورا ہوگا؟ بدھ جانتے ہی آپ کو؟ یوں گلار گیا بھائی؟ ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ ناجائز ہو جائے ناجائز ہیں کیوں ناجائز ہیں؟ آم نے خیمدیر خوروں کا مہینہ بنا دیا میلادیہ بنا دیا اسلامی طور طریقے کے مطابق یہ آج کونسی تاریخ کے سورج گروہ ہوتے ہی؟ چار سروع ہو گئی ہیں اور انگریزی تاریخ کم بدلے دی؟ باغلوں نے وقت مقرار کیا تو باغل قوم کھا سمجھے نا؟ بھائیقہ دن میں مقرار کیا تو کونسا؟ باغل قوم کھا جس کے بارہ بجتے رہتے ہیں سمجھے میرے بھائیو؟ یہ بارہ بجے ان کا بارہ دن بدلتا ہے لیکن ہمارا اسلامی دن؟ مغرب کھلا سورت گروہ ہونے کے بعد ہماری تاریخ بدل گئی اب ہم بتائیں اقیقہ اسلامی تاریخ رکھا جائے گے کیا انگریزی تاریخ سے؟ اسلامی تاریخ سے کیوں؟ اقیقہ اسلامی حکم ہے جتنے اسلامی حکام ہیں سب کا تعلق اس سے ہے اقیقہ اسلامی تاریخ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کیوں؟ ہمارا ہمارا کوئی ندام اسلامی تاریخ اسلامی مہین صرف سواج شعود دیا گی ورنہ ہر جیسے کیا ہے وہ؟ ہم غیروں کے تر طریقے کو اپناتے ہیں اللہ اکبر اسلامی قانون شریعت کے مطابق اگر بچہ اس وقت پیدا ہوا تو وہ بچہ جمعیرات کا سمجھا جائے گا کب کا سمجھا جائے گا؟ جمعیرات کا اور غیر اسلامی تاریخ اسلام سے بچہ کب کا سمجھا جائے گا؟ بذہ کا سمجھا جائے گا کس کا سمجھا جائے گا؟ اب بذہ کا اسلام لگائیں گے تو اقیقہ منگل کو ہونا چاہیے میلادی تاریخ کا اقوار کریں گے اور اگر آج اسلامی تاریخ رکھیں گے تو اسلامی تاریخ بدل گئی آج کونسا دن ہے؟ جمعہ ہے ہاں جمعہ ہے آج جمعہ ہو گیا جمعہ ہو گیا جمعہ ہو گیا تو تاریخ بدل گئی اب اقیقہ کب ہونا چاہیے؟ جمعیرات کا سمجھا ہے نا؟ اور غیر اسلامی تاریخ وہ جمعہ کا نہیں بلکہ کس دن کا؟ جمعیرات کا سمجھا جائے گا؟ حقیقہ کس دنوں کرے گا؟ تو غیر شرعی ہو جائے گا؟ جتنے اسلامی تاریخ حکام ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے اسلامی تاریخ کا یاد رکھنا اور اسلامی مہینوں کا یاد رکھنا یہ فرضِ کفالہ ہے کیوں؟ اگر سارے لوگ اسلامی تاریخ کو نظر انتاعت کرنے بھولانے تو اس کا مطلب ہے اسلامی تاریخ حکام جہتا رہا؟ وہاں ہو جائے گئے حج کا مہینہ کب آپ مقبر کریں گے؟ کس دنوں میں عرفہ منائے گی؟ رمضان کس دن شروع ہوگا؟ رمضان کس دن ختم ہوگا؟ یہ سارا نظام بھی کر جائے گا اگر آپ یاد رہی رکھیں گے تو اسی لئے ضروری ہے کہ مہینوں کو یاد رکھ جائے گا بہرحال تو بتا رہا تھا کہ امیر المومنی عمر انکل خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دمانے سے حجرت کے سترہ سال گزر جائے گا سترہ ہمہ سال چل رہا تھا اس وقت سے لے کر کے اب قیامت تک کے لئے ہمارا اسلامی سال کب سے مقبر ہوا؟ محرم کی پہلی تاریخ سے اور اس کی وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ امام بخاری رحمت اللہ نے اپنے صحیح بخاری کے اندر اطباب قائم کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے محرمت اپنی تاریخ کیسے متعین کیا؟ تو بڑی ترسیلی بحث ہے اس میں ہم جانا نہیں چاہتے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلید قدر صحابی تھے عمر فادوک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف سے یہ یمن کے گورنگر مقردتے ہیں عمر فادوک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے کر لکھا لے کر لکھا اور اس کے نرکش ہدایات دیا لیٹر تو مل گیا لیکن یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ کب کا لکھا ہوا ہے اور کب سے چلا ہوا ہے تو اس وقت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ یمن سے مدینہ طیبہ آئے اور امیر المومنین عمر انت الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور وہ لے کر دکھا ہے تا امیر المومنین اس قسم کے لے کر آپ لکھتے ہیں تو ہم لوگوں کو یہ نہیں پتا چلتا کہ کب کا لکھا ہوا ہے جو کچھ کرنے کا حکوم دے رہے وہ تاریخ گدر گئی ہے کہ نہیں گدر گئی ہے آنے والی ہے کب سے نافت پتا نہیں چلتا تو کہا کیا کرنا چاہیے کہاں ہم نے یمن میں دیکھا ہے کہ وہاں کے لوگ لکھتے ہیں کہ یہ فلا مہینہ ہے فلا دن ہے اور فلا مہینے کی یہ تاریخ ہے تو اس سے لے کر کتنا بھی پرانا ہے یا کتنا نیا ہے سپتا چل جاتا ہے تو پرانہ مہربانی اس پر ہم لوگوں کو گور کرنا چاہیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلکل وجہ ہے بھاروا کے میں جیسے ابو موسیٰ آشری نے کہاں ایسے ہی حضرت علیبہ کی تاریخ بھی کھڑے ہو گئے حضرت یعالہ بن عمیہ تھے اور صحابہ اکرام کھڑے ہو گئے عمر الممرد بلکل ہمیں اپنی کوئی تاریخ متعین کرنی چاہیے اور اس حساب سے لے کر دکھا جائے تاکہ پتا جا جا کہ یہ تحیر کم کی ہے اور یہ حکم نامہ تب صادر کیا جائے تو مسجدِ نبوئی کے در میٹنگ بیٹھی سارے لوگ بیٹھے تو یہ ہوا کہ بھائی کیسے مقرر کیا جائے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائی اس سے اس کی وجہ کیا ہے جو تاریخ سب سے زیادہ رائے تھی عیسائیوں کی اس کو میلادی کہتی یعنی حضرت عیسیٰ رہی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت سے تو عمر فاروق نے کہا نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت عادت پر نہیں تو کم سے کم وفات کی تاریخ دن مہینہ سب کو معلوم ہے آپ مٹھے ہم مٹھے اس لیے ہم لوگ آپ کی وفات سے اپنی تاریخ کو قرر کر دیتے ہیں جس مہینے میں آپ کی وفات ہوئے اس مہینے کو سال کا پہنہ مہینہ اس تاریخ کو سال کی پہلی تاریخ دے دیں گے عمر فاروق نے کہا کہ ہر سال نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات منا کر کہ ہم اپنے گم کو تازہ نہیں کرنا چاہے تھے ہاں کی بلا وجہ تازہ کریں کہ آؤ آئے آج کرتی تھا جہاں سلکو کی روح کب دکھئے کہ یہ سب تکلیف دے بات ہے بات آگے بڑھتی رہی حضرت علی بعض اللہ عطمہ عسنان عمر فاروق اچانچنگ لوگوں کے دہنے بات آئی کہا کہ نہیں دنیا میں جتنی تاریخیں ہیں وہ کسی نے کسی ذات تھی پیدائیس وفات مینہ یا کسی انسان سے موسرک ہیں ہم اپنی اسلامی تاریخ جو متعین کریں گے وہ کسی کے ذات سے نہیں ہیں کسی شخص سے بھی ہیں بلکہ ہم لوگ اپنی تاریخ متعین کریں گے اس حادثے تھی اس وحن واقع سے کہ جہاں سے اسلام کا عروج شروع ہوا ہے اور اسلام کا عروج کیسے شروع ہوا جب تک مکہ میں مسلمان تھے نمیل ایسا مکہ میں تھے تب تک سارے مسلمان دمی ہوئے تھی جہاں حجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے پھر مسلمانوں کا عروج شروع ہو گیا اس لئے ہم لوگ حجرت والے واقع سے اپنی تاریخ مقرر کریں گے تمام لوگوں نے تعید کیا تو چونکہ نبی حجرت حجرت یہ فیصلہ کی یہ تھے یہاں حجرت کرنی ہے حج حج کا مہینہ تھا حج کے ایام تھے اور آپ نے مینہ میں بیٹھ کر کے حجرت کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا تھا اور پھر اس کے بعد سے روز حجرت کرنا شروع کر دیئے تھے تو زلیز کا مہینہ تو یوں ہی گودھر گیا محرم کا مہینہ اس کے بعد جو آ رہا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور سہار اکرام نے کہا محرم کے مہینے سے ہم لوگ یہ زلیز کا مہینہ چھوڑ دیتے ہیں تو آدھیا تو ایسے بھی گودھر چکا ہے اس لئے اس کو ختم کر دینے کے بعد محرم کی پہلی تاریخ کو ہم لوگ اسلامی سال کا پہلا دیں اور محرم کے مہینے کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیتے ہیں لوگوں نے تائید کیا اس وقت سے با اتفاق مسلمان ہر صحابہ اور تمام مسلمانوں نے اس پر اجمع کیا کہ ہماری اسلامی تاریخ سال محرم کے مہینے سے شروع ہوگی اور محرم ہی کا مہینہ ہمارا پہلا مہینہ ہوگا اور پہلی تاجید جو کہ ہماری پہلی سال کا پہلا کین ہوگا اس وقت سے دے کر کہ الحمدللہ آج تک چلتا رہا ہے اور امیدِ قیامت تک اللہ تعالی اس عملِ خیر کو باطی رکھے گا کیوں؟ باطی اس لئے ہمیں رکھنا ہے اور اللہ رکھے گا کیوں؟ اسلام کے سارے حقام پنامل کرنا انہی تاریخوں پر منحصر ہے اگر یہ تاریخیں ہمیں نیات رہی پھٹ گئیں تو پھر یہ سارے اسلامی حقام محتر ہو جائیں گے عیشائیوں کی طرح ہمارا رمضان بھی کب پہنچ جائے گا؟ عیشائی کا روزہ رکھ نہیں ہے؟ جنوری بھی تصبر نہیں ہے؟ دن بھی چھوٹا ہو تھنڈا بھی ہوتا کی روزہ بھاری نہ پڑے؟ بیمانوں نے رکھا تو اس طرح اپنی مرضی سے لیکن نہیں رمضان رکھنا ہے رمضان کو اللہ تعالیٰ نے وہ قرار کیا ہے رمضانگی کے بہینے میں چاہے سردی ہو یا گھرمی ہو سمجھ گئے نا؟ دن چھوٹا ہو یا پڑا ہو ہمیں رمضان کہیں سواہر ایک بار کرنا پڑے گا اس طرح سے ہمارے پورے اسلامی حقام مطاین ہو گئے بہرحال کہنے کے مطلب کہ تیر اسواب ہیں جن کی بینا پر محرم کو ایسی خصوصیت حاصل ہے اسلام میں جو کسی اور مہینے کو حاصل نہیں پہلا سبب ہے وہاں حرمت والا مہینہ ہونا حرمت والے مہینوں میں سے ہے نمبر دو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے آشورے کا دن رکھا ہے نمبر دی یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اب ایک سوال آپ لوگوں سے ہے چلو بھئی حرمت والے مہینے خوشی کہیں گے غمی کہیں بھئی حرمت والے مہینے میں ایک تو چلو زیکاد ہے زیکاد میں آدمی حاجی صاحب حج کے لئے جاتے ہیں دوسرا مہینہ سے لہج کا ہے ماشاءاللہ حج کرتے ہیں غمی کا مہینہ ہے ماتب کا مہینہ ہے کون سو مہینہ ہے چلو بھئی چلو بھئی پھر اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے کیا خیال ہے بھئی ارے بھئی چلو بھائی کم سے کم فرس جنوری تو آرہی جو بچ ختم ہو ابھی آ رہی ہے پھر رہا دیکھیں کتنی خوشی بناتی ہے پینیو کنیو ہے پینیو کیا کہتے ہیں تو آپ کو خوشی ہے جی نہیں نمبر تین میرے بھائی درا بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے نجال کیا سارے مسلمان قوم کو بچا جا اور فرعون اور ظالم قوم کو غرق یا نیست و نعبود کیا یہ گم کا چلو بھائی ساری چیزیں خوشی کی تو مسلمانوں کے ہاں مہینہ ماتب مولا مہینہ تب سے ہو گیا پھر یہ مسلمان کیوں افسوس کرتا نہیں شادی نہیں کریں گے کارا ہی کپڑا پہنے گی میرے بھائی یہ بددین قوموں کا طریقہ ہے اسلام جو ہے محرم خیر بھرکت کا مہینہ ہے نغوست کا مہینہ نہیں ہے ذرا سوچو اللہ کے رسول کا دمان آگیا موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے نبیٰ علیہ السلام نبیٰ علیہ السلام سے لے کر کے اللہ اکبر حضرت امیر غابیہ تھا اسلام جو غم کا مہینہ کری نہیں تھا تو کربلا میں اگر حسین شہید کر دیئے تو پورا اسلام ہی میں نے بدل دیا کس تارے خوشی کا مہینہ ہم نے کیا بنا دیا غم کا مہینہ یہ وہ قوم بنا دی ہے جو صحابہ کو مسلمان نہیں سمجھتی یہ اس قوم کا کردار ہے جو کہتے ہیں قرآن چالیس پارے کا ہے یہ اس قوم کا کردار ہے جو آپ کو ہندووں سے بد کر سمجھتی ہے ہم اس کے عقیدے کو اپنا کر کہ ہم بھی کہیں نہیں محرم جو ہے غم کا مہینہ ہے ماتم کا مہینہ ہے افسوس کا مہینہ ہے میرے بھائی ہم آپ سے پوچھتے ہیں عید خوشی کا مہینہ ہے جو نہیں مہینہ ہے عراق کے صدر صدام کو کس دن خولی کو لٹکایا گیا تو کیا کہنے کہ نہیں بھائی ہماری مسلمان صدر کو لٹکایا گیا اس لئے عید العدہ یہ غم کا مہینہ ہو گیا صحیح کی غلط ہے کسی کے وفات کسی کے شہالت کسی کے موت کسی کی ولادت سے اسلامی حکام نہیں بدلتی جمعہ جمعہ ہی کا دن مقدس دن ہوگا آپ کا اگر جمعہ کے دن کوئی کسی مسلمان ملکے میں زلزلہ آگیا لاکھوں مسلمان اگر دن میاں سے چلے جائے تو کیا جمعہ کا دن منحوس دن ہو جائے گا نہیں افسوس ہوتا کہ اتنے مسلمانوں پر عذاب آگیا سب کچھ کرنا پڑے گا لیکن جمعہ کو نحوست والا دن نہیں سمجھائے گا جائے گا جمعہ تو ہے ہفتے والی عید کا دن ہے تو عید ہی کا دن ہوگا تو محرم بھی جب خوشی کا دن ہے تو ایک حادثِ کربلہ سے ہو جانے کی بنا پر اسلام کو نہیں قدلہ جائے گا وہ اتفاقی واقعہ ہو گیا تھا اس کی وجہ سے دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس وقت بھی غم تھا حضرتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ میں تو شہادت کا کسی کو اگر حسین کی شہادت پر خوشی ہو اس لئے منافق نہیں ہو وہ منافق ہوگا مومن کو کبھی شہادتِ حسین پر خوشی ہو ہی نہیں سکتی لیکن کیا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تین دن سے لادہ کسی کی شہادت اور وفعات پر غم کا اظہار کرنا ماتن کرنا جائے نہیں ہے اتنا زمانہ گگر گیا محرم ایساہی مظلوم مہینہ ملحوظ ہو گیا شادی نہیں کر سکتے مگنی نہیں ہو سکتی کاروبار نہیں شروع کر سکتے کوئی خوشی کا کام نہیں ہو سکتا اور کپڑا بھی مہنہ ہے تو یہ میرے بھائی سینہ پیتنا یہ بات کا طریقہ ہے اسلام سے ان کا گوئی واسطہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ عامل کے تحصیل سے فرمائے اَقُرُكُو لِهَا دَا وَاسَقُرُ اللَّهَ مِنْ قُلِّ دَوِّمْ سُبْحَانَتُ اللَّهُمَّ وَمِحَمْدِكَ اَشْهَدُ مِنْ لَا إِلَهَا إِلَّا اَنْتَ اَسْتَغَفِرُّكَ وَأَتُوبُ إِلَيْهَا